اسلام علیکم مائی نیم ہے ہمائن ستیق میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل پر جس پر میں ڈیلی نیو ویڈیز اپلوڈ کرتا ہوں مند فیشن، لائف سٹرک، گرومنگ کے بارے میں تو اگر آپ میرے ویڈیز دیکھنے میں اٹرسٹ رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نئے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کے سب سے پہلے دہن کو مل سکے تو میرے آج کے ویڈیو ان دوستوں کے لئے ہے جو کہ ابھی کالی یا سکول لائف میں ہیں اگر آپ سکول یا کالی میں سٹیلیش نظر آنا چاہتے ہیں تو ان آٹھ چیزوں کو اپنے والروم ایڈ کریں آپ پہلے سے اور زیادہ سٹیلیش نظر آ سکتے ہیں سب سے پہلے چیز جو کہ آپ یوز کرتے بھی ہوں گے وہ ہے بیک پیک تو بیک پیک میں آپ نے اس طرح کا پٹو بیک استعمال نہیں کرنا آپ نے بیک پیک ہیوز کرنا ہے سمپل کلین کیونکہ کالی اور سکول میں فارمر ڈریسنگ ہوتی ہے اپنے بیک پیک کی سمپل اور فارمر رکھنا ہے اگر آپ کے بجل میں اس طرح کا ایک اچھا سا لیڈر بیک پیک آ جاتا ہے آپ وہ بیک کر سکتے ہیں لیکن اگر کیونکہ لیڈر بیک ایکسپنسی بہت ہیں تو آپ فیبریٹ میں بھی اس طرح کا سمپل بیک پیک یوز کر سکتے ہیں اور اپنے سٹیل کے لیول کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں آئیٹر نمبر ٹو جو کہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے وہ ہے ایک وارٹر بوٹل تو یہ وارٹر بوٹل کیری کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے اور یہ آپ کو سٹیلیج دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ زیادہ ہیلتھ کانشیس اور اپنی کیر کرنے والا بھی شو کرتے ہیں کیونکہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو آپ ایک اچھی سی وارٹر بوٹل بائے کر سکتے ہیں اور آپ اسے بیک پیک یا اپنے ہاتھ میں ڈیلی کیری کر سکتے ہیں تھرٹی جو کہ پول لائف بھی اور کول لائف بھی آپ پاس ہونا لازمی ہے وہ ہے ایک سیمپل میٹل چین واج یار مجھ اپنے ٹائم پر بلکل یاد ہے کلاس میں جس لڑکے کے پاس ایک سلور میٹل چین واج ہوتی تھی اس کی دور ہی الگ ہوتی تھی تو ایک میٹل چین واج آپ کو سٹیلش ایکسپنسیو اور مچور لوگ پرویڈ کرتی ہے تو یار میں نے چند سستی اور گوڈ کولٹی کے واجز کا لنک لیچی دسکرپشن میں دے دی گیا ہے آپ وہاں سے جا کے ضرور بائک کریں چوتھی چیز جو کہ سکول لائف میں آپ کی وارڈروم میں لازمی ہے وہ ہے سیمپل وائیڈ لیدر سنیکر سکول لائف میں آپ کا بجٹ بہت کم ہوتا ہے آپ صرف چند چیزیں خریج سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ ایک اچھی سے وائیڈ لیدر سنیکر بائک کریں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جسے آپ ڈیلی پہن سکتے ہیں اور کیونکہ سکول سے واپس آنے کے بعد آپ کو فیوشن جانا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ بروپ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ جینز یا شورٹس کے نیچے بہت اچھی سے پیر آپ کر سکتے ہیں وائیڈ سنیکر یہ آپ کو باگری دوستوں سے مچور اور سٹیلز دکھائے گا اگلی چیز جو آپ کو مچور اور بہت زیادہ ایکسپینسیف شو کرے گی وہ ہے ایک گوڈ کالٹی کا پین تو یار پین ایک ایسی چیز ہے جو سکول میں ہر وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک اچھا سا پین ایکسپینسیف پین بائے کر سکتے ہیں جو آپ کے بعد کی سٹوڈنٹس سے ہٹ کر دکھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جار سٹوڈنٹس کا ہتھیار ہوتا ہے ایک پین تو آپ کوشک کریں کہ آپ اپنا ہتھیار اچھے سے اچھا یوز کریں چھتی چیز جو آپ کو سکول لائف یا کالی لائف میں ہونا لازمی ہے وہ ہے ایک دیسنٹ اتر تو اس کی جگہ پر میں آپ کو پرفیوم بھی ریکمنٹ کر سکتا تھا کیونکہ یار سکول اور کالی میں بجٹ بہت ہی کام ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کوشک کریں کہ آپ اتر بائے کریں اتر آپ کو آن لائن اور مرکیٹس سے بہت ہی چیپ مل جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی پیکنگ میں ہوتا ہے جو کہ تقریباً سو سے لے کر دو سو کے بجٹ میں چھوٹی بوٹل آپ کو مل جاتی ہے پیٹنگ ہاؤن دا پرفیوم کوالٹی کیونکہ یہ پرفیوم کی پیور فارم ہوتی ہے اس وجہ سے یہ لانگ لاشٹنگ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ایسے صبح لگا لیں پورا دن آپ کے ساتھ سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی بس آپ نے یہ خیارہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت ہیوی خوشبو والا بائے نہیں کرنا آپ باس ایک بیسنٹ اور لائٹ سا اتر بائے کریں خاتمی جو آپ کو سکول اور کالی لائف میں ہونا لازمی ہے وہ ہیں بیسک ٹی شرٹس جہاں سکول اور کالی لڑکے بہت زیادہ فنکی بہت زیادہ پرنٹ والی شرٹیں پہنتے ہیں جو کہ چائلیش لوگ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیلیش بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو کراؤڈ سے اور واقعی نوستوں سے ہٹ کر نظر آنا ہے تو آپ بیسک ٹیز کا کولیکشن بنا لیں ایک تو یہ آپ کو لیرنگ میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں آپ اسے ڈرس کوٹ کی نیچے پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار طریقی ہیں بیسک ٹیز کو پہنے کے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ برینڈڈ لوگو والی شرٹس پر اپنا پیسہ خارک کریں آپ سمپل اور بیسک ٹیز کا کولیکشن بنایں جو کہ جی پی ملتی ہیں اور بہت زیادہ مچور اور سٹائلیش کی پروائیڈ کرتی ہیں لاسٹ آئیٹم جو کہ ایک سکول یا کالیج سٹوڈنٹ کے وارڈرو میں ہونے لازمی ہے وہ ہے بلیک ڈینم جی بلیک ڈینم جیز ایک منٹ وارڈرو میں ایسا پیس ہے سب مختلف چیزوں سے پیار اپ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر پہن سکتے ہیں ٹریس شارٹ سمپل ٹی شارٹ ہوڈی لازر اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف طریقے ہیں اسے پہنے کے اور آپ نے بلیک ڈینم سمپل بائی کرنی ہے کالیج سٹوڈنٹ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگو پرنٹ اور کٹی پھٹی جیز بائی کرتے ہیں آپ سمپل اور بلیک ڈینم بائی کریں یہ آپ کو میچور لوگ بھی دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹیلش اور بار کی دوستوں سے ہٹ کر دکھائیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کینٹ ٹاپک پر ویڈیو آپ دیکھنا پسند کریں گے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں میں ضرور ان ٹاپک پر ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا تو نیچ ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ